دوستو کیا سچ میں باگشور دھام سرکار کے پاس دیوشکتیاں ہیں یا پھر ان کا اصلی چہرہ کچھ اور ہی ہے پولیس نے ساری باتیں جنتا کے سامنے لاکر کھڑی کر دی ہیں دوستو آج کل سوسل میڈیا پر فلمی ہیرو ہیروین کم بلکہ باگشور دھام کے بابا کچھ زیادہ ہی ٹرین کر رہے ہیں دوستو آئے دن ان کی کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہوتی رہتی ہے ایسے میں آخر اتنے کم سمئے میں باگشور بابا نے اتنی زیادہ پرسدی کیسے حاصل کر لی اور ان کی سکتیوں کی سچائی کیا ہے کیا واقعی میں ان کے اندر سکتیاں ہیں یا یہ سب کچھ پاک ہند ہے آئیے جانتے ہیں دوستو ہمارے دیس بھارت میں مہاتما سندھ بابا جیسے بہت سے لوگ آئے ہیں کچھ بابا پریورچن کر کے لوگوں کو اپنا بھکت بناتے ہیں تو کچھ بابا ناج گانا کر کے لوگوں کو اپنی اور آکرشت کرتے ہیں اور کچھ بابا تو لوگوں کو آپ دس دن میں کروڑ پتی ہو جاؤ گئے یہ بول کر بیپ کو بنا رہے ہیں خیر دوستو ایسے کچھ بابا آج کل جیل کی ہوا کھا رہے ہیں لیکن دوستو ایک ماتر ایسے بابا ہیں جو سچے دل سے لوگوں کی سیوہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کے دربار میں جو کوئی بھی آتا ہے یہ ان کے مند کی بات پہلے سے ہی جان لیتے ہیں دوستو میں بات کر رہی ہوں شریبالا جی باگشور دھام مہاراج کی جن کی چرچہیں صرف دیس میں ہی نہیں بلکہ بیدیس میں بھی فیلی ہوئی ہیں بھارت کے علاوہ بیدیس میں بھی باگشور مہاراج نے اپنا دربار سجایا ہوا ہے دوستو باگشور دھام کے مہاراج جب اپنی کڑا کا باج میں بولنا شروع کرتے ہیں تو کچھ بھکت اپنے آپی آستھا میں لین ہو جاتے ہیں اور کچھ بھکت تو رونا پیٹنا بھی شروع کر دیتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے کی اصلی سچائی کیا ہے اور کیوں لوگ باگشور دھام بابا کے سامنے آتے ہی سب کچھ بھول جاتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں اس بارے میں دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دے باگشور دھام کے مہاراج کا اصلی نام دھیریندر کشن شاستری ہے ان کا جنم چھترکر کے ایک چھوٹے سے گاؤں گڑا میں ہوا تھا ان کا جنم بہت ہی گریب رحمار پروار میں ہوا تھا لیکن گریبی میں بچپن گزارنے کے بعد آج پنڈیت دھریندر کشن شاستری بڑے بڑے ارب پتیوں کو اپنے دروان میں جھکانے کی چھمتہ رکھتے ہیں کہا جاتا ہے پنڈیت دھریندر کشن شاستری ہنومان جی کے پرم بھکت ہے اور انہوں نے بارہ سال کی چھوٹی سی عمر میں بالا جی یعنی ہنومان جی کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی ان کا پورا دھیان بھگوان کی سیوہ کرنے میں لگا رہتا تھا اور سالوں تک اسی دھنا تپسیا کرنے کے بعد دھریندر کشن سوامی کو کچھ ایسی سکتیاں پرابت ہوئیں جن کی وجہ سے آج یہ سامنے موجود ویکتی کے بینا بتا ہی ان کی پریشانیاں سمجھ جاتے ہیں اور اسے ایک پرچے میں لکھ کر دے دیتے ہیں دوستو باگشور وابا یہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ ان کے دوارہ پرچے پر لکھی گئی بات سو پرتیشت تک ستے ہوتی ہے جس کا سب سے بڑا پرمار ہے کہ آج تک کوئی بھی انہیں جھوٹا ثابت نہیں کر پایا ہے دوستو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس کسی بھی سخص کی ارجی کو بالا جی سوکار کر لیتے ہیں اس ویکتی کو یا اس کے پریوار والوں کو سپنے میں بندر نظر آنے لگتے ہیں اور یہ کوئی منگڑن بات نہیں ہے دوستو جتنے بھی لوگوں کی ارجیاں لگی ہیں انہوں نے خود اس بات کو سوکار کیا ہے حالانکہ دوستو میڈیا والوں کو کہاں وشواس ہوتا ہے وہ تو خود ہر بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے کئی بار میڈیا والے بھکت بن کر دھام پہنچے یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر ان کے دربار میں ہوتا کیا ہے لیکن جب میڈیا والے دربار میں گئے تو یہ دیکھ کر حقے بکے رہ گئے کہ باگشور بابا نے انہیں پہچان لیا ہے اور ان کی پول لوگوں کے سامنے کھول دی اس پورے انسیڈنٹ کو دیکھنے کے بعد میڈیا والے بھی بالا جی سرکار کے سامنے نس مستق ہو گئے جیسے ہی یہ بات لوگوں کے سامنے آئی ہر کوئی یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ کیسے یہ یوہ بابا نے بڑے بڑے سند مہاتماؤں کے کان کارٹ رکھے ہیں پنڈی دھریندر کشن ساسری جی کہتے ہیں کہ انہوں نے بالا جی کی مدد سے لاکھوں لوگوں کی زندگی سواری ہے دوستو باگشور دھام سرکار کی لیلہ اپرم پار ہے تب ہی تو جو کوئی بھی دربار میں جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوڑتا ہے سچے دل سے مانگی گئی دعا کو بالا جی سرکار ضرور پورا کرتے ہیں اس لیے تو دربار میں بھکتوں کا میلہ لگا رہتا ہے ہر کوئی بس یہی کام نہ کرتا ہے کہ کیسے بھی کر کے میری ارجی لگ جائے اور باگشور سرکار انہیں اپنے پاس بلائیں دوستو ویسے بہت ہی کم لوگوں کو پنڈی دھریندر کشن ساسری جی کی بیگ سٹوری پتا ہوگی کہ ان کے دادا جی بھی بالا جی کے بہت بڑے بھکت تھے اور وہ بھی اپنا دربار سجا کر لوگوں کو کشٹوں کو دور کرتے تھے حالانکہ ان کا دربار چھوٹا ہوتا تھا لیکن ان کے اندر موجود دیوشکتیں کافی زیادہ پریبل تھیں اس لیے کوئی بھی ان کے دربار سے نراش ہو کر نہیں جاتا تھا اور تب ہی سے پنڈی دھریندر کشن ساسری جی نے بھی بالا جی کی تپسیا کرنا سرو کی دھیرے دھیرے یہ ہنومان جی کے پرم بھکت بن گئے پرن تو ان کے دادا جی کی مرتیو کے بعد دربار سونا سا ہو گیا جس کے بعد لوگوں نے پنڈی دھریندر کشن ساسری سے دربار سجانے کے لئے کہا سروات میں انہیں اتنی سکتیوں کا گیان نہیں تھا اس لیے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرنا چاہتے تھے اور صرف بالا جی کی بھکتی کرنا چاہتے تھے لیکن جیسے جیسے پنڈی دھریندر کشن ساسری جی کے اندر کی سکتیاں بڑھنے لگی وہ لوگوں کے من کی بات جاننے لگے اور ایک سمیں ایسا آیا کہ ان کے اندر اپنے دادا جی کی طرح دیوشکتیاں آ گئیں اور اپنی سکتیوں سے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا صداران سابالک آج پوری دنیا میں باغشوردہم سرکار کے نام سے پریسد ہے دوستو یہ بھارت کا ایک ماتر ایسا دربار ہے جس نے سائنس اور ٹیکنولوجی کو پوری طرح سے ہلا کر رکھ دیا ہے اور سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ جب باغشوردہم مہارات سے پوچھا جاتا ہے اس بارے میں تو وہ بولتے ہیں یہ سب کچھ بن کے دادا جی اور بالا جی کے کرپا سے ممکن ہو پاتا ہے وہ خود کچھ بھی نہیں کرتے ہیں لیکن دوستو آپ ہماری مانے تو یہ سب کچھ پنڈی دھیریندرکشن ساسکری جی کے کٹھور پریشن سے سمبہ ہو پایا ہے دوستو بارہ سال کی چھوٹی سی عمر میں جہاں بچے اپنے گھر کا پتہ تک نہیں بتا پاتے وہیں اس عمر میں یہ دن بھر حنمان چالیسہ کا جاپ کیا کرتے تھے اور اس نیرنتر جاپ نے ان کی بدھی کو اتنا زیادہ پربل بنا دیا ہے کہ آج یہ اس اسطر پر پہنچ گئے ہیں جہاں ان کو لوگوں کی من کی بات کو سمجھنے میں رتی بھر کا بھی سمیں نہیں لگتا ہے اور یہ جو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہو جاتا ہے جس کا سچ ہونا ایک دن تیہ ہوتا ہے دوستو باغشوردہم کا اتحاس کافی زیادہ پرانا ہے لوگوں کی مانتاؤں کے انصار باغشوردہم مندر چندیل کالین ہے اور سن 1986 میں گرام باسیوں دوارہ مندر کا نرمان کر آیا گیا تھا دوستو ہر منگلوار کو لگنے والا دیو دربار زیادہ پرسید ہے جس میں لوگ اپنی ارجی لگاتے ہیں یہاں پر ارجی لگانے والے لوگوں کی لائن بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے ارجی لگانے کے بعد لوگ دربار کے اندر جا کر پنڈی دھریندر کرشن ساسری جی کے پرورچن سنتے ہیں اور اسی وجہ سے کوئی بھی پولس کرمی یا میڈیا یہ نہیں کہہ سکتا کہ باغشوردہم پاک ہند ہے یا پھر یہاں لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے لوگ پوری آستھا اور وشواس کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں اور خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجے